اسلام علیکم آپ دے برینر فیچر فیلی چینل کیسے ہیں آپ سب بھی داب ٹک ہوں گے اچھا آج کے لیکچر میں آپ کو پاور پوائنٹ کا بتایا جائے گا یعنی کہ پرازینٹیشن کیسے تیار کرتے ہیں تو سمپلی اس میں دس جو ہے نا پوائنٹس ہیں جو میں آج کلیر کروں گا ویڈیو تھوڑی لیمتی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی سارے جو ہے نا ٹاپکس میں کلیر کروں گا اور یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ٹاپکس نہیں ہیں یہ کمانٹس ہیں جیسے کہلے پاور پوائنٹ کی تو یہ نیم اس لیے میں نے چوز کیا ہے کہ نیم سے ایک تو یاد رہ جاتا ہے بندے کو ویڈیوز میں کہیں دفعہ نہیں پتا چلتا بار بار پیٹ کرنا پڑتا ہے کونسا سٹیپ کیا یہ وہ تو ایکچلی میں آپ کو جو ٹول آپ یوز کر رہے ہیں یا جس سے آپ ورک کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کا نیم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے پھر جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے تو سب سے پہل ہے سمپل پریزنٹیشن نارملی جو آپ پریزنٹیشن ہوں کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے جو انا اس کا اینیمیشن کا رکھا ہوا ہے تو سیکنڈیز ہے انسرٹ ایمیج آپ کو نہیں پتا چلتا کچھ لوگوں کو کہ کیسے جو انا ایمیج کو انسرٹ کرنا ہے یا پاور پائنٹ میں لے کے آنا ہے فرائگمنٹ جو بڑا ہی ایمپورٹنٹ جو انا ایک ٹول ہے زبردست ٹول ہے جسے کافی سارے لوگ سمجھ نہیں آتی پھر ٹیکس بک ہے فائی گروپ کیسے کرنا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کو یوز کر رہے ہیں اس کو کیسے کمبائن کرنا ہے اینیمیشن ہے اینیمیشن لائن ہے اینیمیشن زوم ہے اینیمیشن ٹائم اینڈ ڈیلے اوورال ریویو مطلب کہ ٹوٹلی تبریس سمپل پریزنٹیشن پہ آپ چلیں گے تو یہ میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں پاور پوائنٹ اچھا اس میں جو ہے نا سب سے پہلے یہ آپ کے پاس کافی سارے جو ہے نائن ڈسین وغیرہ آ جائیں گے تو آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمپلی لیں آپ سمپل بھی لے سکتے ہیں یہاں سے بلینک پریزنٹیشن آپ اس پہ کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی تو میرے کیا سے آپ کو ڈیزائن بھی چوز کر لیں برحال فیلحال میں آپ کو جانا سمپلی بلینک بھی جانا کلیل پرواتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اچھا سمپلی آپ نے ڈراغ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے یہاں سے آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے اس میں کافی ساری شیپس ہیں ریسینلی یوز شیپس مختلف قسم کی ہیں آپ جو بھی لینا چاہیں اس میں کوئی اعتراض ہے جس طرح سے آپ کو ڈیزائن کرنا چاہیں کچھ بھی بنانا چاہیں آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ایسے میں اس کو جو ہے نا ایک چوز کر لیتا ہوں ایک سرکل بنا لیتا ہوں جس کو میں نے سلیکٹ کیا سرکل کو سوری اچھا وہ پہلے اس لیے نہیں ہوا تھا کہ میرا یہ جو پہلے میں نے شیپ بنائی تھی وہ آرہی سلیکٹر تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوا آپ نے ایک دفعہ یہاں پہ کلک کرنا ہے سکرین پہ پھر آپ نے کسی چیز کو چوز کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا پھر آگیا ابھی اس کو میں سرکل کو ڈراؤ کروں گا اچھا یہاں پہ میں نے اس کو ڈراؤ کر لیا ابھی نیکسٹ اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی میں نے پارٹیشن کرنی ہے وہ میں نے کیسے کرنی ہے اور کیسے میں اس کو جو ہے نا الگ الگ کر سکتا ہوں یا اس کے پارٹیشن بنا سکتا ہوں تو اس کو میں یہ جو ہے نا چوز کر لیتا ہوں ایک لائن لگا کے بلکل آپ دیکھیں کہ ابھی اس کو میں بھیک جاتا ہوں ابھی یہ تائرہ سا بنا ہوا ہے چھوٹا سا تائرہ ہے یہ بلکل آمنے سامنے سٹیٹ ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے بلکل ایکوریسی کر کے ان کے لائن درمیان میں اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس شیپ کو یہ جو شیپ بنی ہے اس کو میں کپی کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں اسی پر کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو کپی کرنے کا رول یہ ہے کہ آپ کنٹرول سی کنٹرول سی سے مراد سی سے مراد کپی پھر کنٹرول وی وی سے جو انا آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں کپی کرنا چاہ رہا ہوں جی اس کو میں جو کنٹرول سی سے کنٹرول وی کرتا ہوں اس کی شیپ بن گئے اب بلکل میں اس کو اس کے اوپر لے جاتا ہوں اب ایکچلی میں اس کو بلکل سیم یہاں کہہ لیں کہ بلکل ایکوریسی میں اس کو پارٹیشن کرنے کے لئے ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو سرکل کے ساتھ جو ہے نہ لے جاؤں ٹھیک ہے اب نیچے والی کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کو کیسے جو ہے نہ اس کو سرکل میں میں لے کے آ سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر سکتا میرے لئے یہ اتنا ہیزی نہیں ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو فارمیٹ پر کلک کرتا ہوں فارمیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپشن کو اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اپشن نہیں آرہا ہاں آپشن نہیں آرہا یہاں سے کیسے کرنا ہے وہاں سے کیسے کرنا آپ کلیر یہاں سے دیکھ لیں فارمیٹ پر کلک کرنے سے روٹیٹ کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے اب میں نائنٹین ڈگری جو ہے نائنٹی ڈگری رائٹ یا لیفٹ پہ میں اس کو کر دوں گا جس طرح سمر جگر یہ دیکھیں نا شو ہو رہا ہے نائنٹی ڈگری پہ آ رہا ہے شو ہو رہا ہے اب یہاں پہ کر لیا اب میں تمام ایمیجز کو کنٹرول پریس کر کے سیلیکٹ کر رہا ہے سیلیکٹ کیا ہے دوسری کو تیسری کو میرے پاس تین شیپس ہو گئی اب تین شیپس تمام کو سیلیکٹ کر کے پھر میں آ جاؤں گا فارمیٹ پہ فارمیٹ پہ کلک کرنے سے اب یہاں پہ آپ شنال لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں مرچ شیپس اب یہاں پہ یونیل بھی ہے کمبائن بھی ہے فرائگمنٹ بھی ہے اب کمبائن بھی ہے کمبائن سے اس طرح سے کمبائن ہوگا اب فرائگمنٹ سے آپ کو بتاؤں کہ کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں فرائگمنٹ یہ ہم نے ٹول سیکھنا ہے اب یہ تمام شیپس ڈیوائیڈ ہوگی تمام کی تمام اب تین شیپس تھی تو تین شیپس کو بھی الگ الگ جہاں سے یہ پاتھ گزر رہا ہے اس کو پاتھ کہتے ہیں جو بھی لائن بغیرہ گزر رہی ہے وہ الگ الگ ہوگی اب یہاں سے اس کو میں اٹھاؤں گا یہ باہر لے آیا اس کو بھی اٹھاؤں گا میں باہر لے آیا اس کو بھی اس کو بھی یہ دیکھنا شیپس کیسے یہ الگ الگ چھوٹی سی لائن ہے وہ بھی الگ ہو گئی ہے یہ میں ان کو باہر لے آیا اب ان کو کیا کرتا ہوں کہ میں ٹلیڈ کر دیتا ہوں اچھا یہاں تک آگئے اب ایک دو اول ان کوئی بھی شیپ لے لیتا ہوں یہاں پہ بھی میں ڈرا کر لیتا ہوں میں ٹرائینگل لے لیتا ہوں میں یہاں پہ ٹرائینگل بنا دیتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی شیپ آپ لے سکتے ہیں اگین یہاں پہ سرکل ہے سے میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کچھ لکھنا ہے اب یہاں پہ آپشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انا بلکل ختم ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے اب میں نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اب یہاں پہ انسٹ پہ کلک کروں گا انسٹ پہ کلک کر کے پھر میں باری باری سب کو دیکھوں گا اب ایک بہت امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کو سب نالی ہوتا ہے اس میں اگر تو پڑھا لکھا شخص ہے یا آپ ماشاءاللہ گریجوئیٹس ہیں یا کوئی بھی مطلب کے پڑھے لکھے بندے کو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے وہ سامنے دیکھ کے پڑھ لیتا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا کمنٹس ہے یہاں بھی کیا سٹور لکھا ہوا ہے شیپس لکھا ہوا ہے تو اس کو بندے کو پڑھ کے نیم سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو بھی ہے یا اس سے کیا ہو سکتا ہے اب یہ ٹیکسٹ باکس لکھا ہوا ہے اب ٹیکسٹ باکس سے مراد کہ ایک باکس بن جائے گا ٹیکسٹ جس میں ہم لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ مارکٹنگ اب میں کیا کرتا ہوں کہ ایک اب مارکٹنگ کو میں کپی کرنا چاہ رہا ہوں اب یہاں سے کلک کرنا ایک تو رائٹ کلک کر کے یہاں سے کپی ہو سکتا ہے تو ایک ویسے ہی آپ اس کو کنٹرول سکھ کر کے کنٹرول نہیں کر لیں اب یہاں گیا ٹھیک ہے اب اس پہ میں لکھ دیتا ہوں جی اس کو پکڑ کے میں اس پہ لے گا اب پھر میں کنٹرول کپی تو ایک دفعہ میں نے کر لیا پھر آپ ہزار دفعہ بھی کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ ہزار دفعہ ہی پیسٹ کرے گا یا نیو کپی اس کی بنائے گا اب دیکھیں پھر میں نے کنٹرول بھی کر لیا اب یہاں پہ کلک کر کے میں اس کو لکھوں گا یہاں پہ میں نے کر لیا اب پھر کنٹرول بھی کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں لکھ آپ نے انٹر نہیں کرنا ہے انٹر کریں گے تو تو نیچے آ جائے گا یہاں پہ لکھوں گے میں نے کر دیا پھر میں کنٹرول نہیں کرتا ہوں پھر یہاں پہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کو اپنی انسٹاگرام لکھ رہے ہیں انسٹاگرام ٹھیک ہے اب اس کو پڑ کے میں فورت سیشن میں لیا ہے اب اسی طرح سے میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک میں جلدی جلدی اس کو پہر کرتا آ گیا آپ کو اچھے سمجھ آ جائے گا مارکٹنگ وان یہاں پہ لیا ہے مارکٹنگ ٹھیک مارکٹنگ فورت اب دیکھیں یہاں پہ میں انٹر کروں گا نیچے آ جائے گا تو ہم نے انٹر نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارکٹنگ فورت مارکٹنگ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ میری سیمپل پرازیٹیشن پرازیٹیشن بھی ہو گئی سیمپل ہی آپ نے اس کو ٹرہا کیسے کرنا ہے انسرٹ ایمیج کا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں فریکمنٹ کا ہو گیا ٹیکس بک کا ہو گیا اب گروپ کی باری ہے تو ایمیج کی باری ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب یہ اس شیپ کو میں اٹھاتا ہوں ایسے تو ٹیکسٹ تو بنیدے جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہے نا وہ موو کریں جہاں میں بھی میں لینا چاہ رہا ہوں تو میں شیپ کو سلیکٹ کروں گا پھر کنٹرول کروں گا پھر میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں شیپ سلیکٹ ہو گئی اور جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی سلیکٹ ہو گئی اب میں آوں گا یہاں پھر فارمیٹ پھر اب یہاں سے کمبائن کروں گا تو اس طرح کی شیپ ہو جائے گا آپ نے کمبائن نہیں کرنا یونین نہیں کرنا یونین کریں گے تو ایسے ہو جائے گا آپ نے ہمیشہ یاد کرنا جس میں شیپ آ جانا ہی ہے آپ نے اس کو ہمیشہ سے یہاں پھر جو ٹاپ پھر گروپ ہے وہاں سے اس کو گروپ کر لینا ہے گروپ کر لیا آپ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ایک ہی آتا ہے اس کو موگ کروں جہاں مردی میں موگ کر سکتا ہوں میرے خیال سے یہاں تک کلیر ہوگا اب اس کے بعد اسی طرح میں سب کو جو ہے گروپ کرتا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں پا تھوڑی سی توجہ ہونا تو بندہ بڑے آسان نہیں سے کر سکتا ہے جس کو مطلب کہ ٹائپنگ بھی نہیں آتے کوئی ایم ایس آفیس کا کوئی ٹول نہیں آتا تو دیکھیں یہ سیپ ساری جو ہے یہ دیکھیں ایک ایک میں کرنا تو ایک ایک اسٹیکشن ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ دو ہو رہی ہیں نہیں یہ بھی ایک ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل کلیر ہے اب ان کو جیسے مرضی اپنی مرضی کے مطابق میں اس کو موگ کر سکتا ہوں یہ گروپ کا اپشن بھی ہو گیا یعنی کہ یہ گروپ کا یہاں تک جو ہے نا کلیر ہو گیا اب انسٹ ایمیج ہے انسٹ ایمیج یہاں پہ آپ نے انسٹ پہ آ جانا یہ دیکھیں اوپر سارے اپشنز آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو انسٹ جو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ انسٹ پہ آ جانا یہاں پہ پچرز لکھا ہوئے ہیں پچرز کیمرہ لڑ بھی ہے سیوڈ پچرز کچھ بھی میں یہاں سے اٹھا لوں گا کوئی بھی پچر لگا لیں آپ ایسا کوئی بھی شننے ہیں میں یہ پچر لگا رہا ہوں اب آپ کہیں کہ یہ تو پچر آ جائے گی اوپر تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو کیا کریں گے اب آپ دیکھیں کہ اوپر اپشن میں سے نا یہاں پہ برنگ فارورڈ سینڈ بیک مختلف شیپز ہیں میں نے اس کو ایک دفعہ کیا ایک شیپ کے بیک چلا گیا یہ سیٹھ دفعہ کروں گا دوسری شیپ کے بیک چلا گیا ثرڈ کروں گا تو تیسری شیپ کے بیک چلا گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بیک چلا جائے سینڈ بیک وارڈ سینڈ ٹو بیک ٹھیک ہے سینڈ ٹو بیک کروں گا تو ٹوٹلی یہ بیک چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب انسرٹ ایمیج کا بھی آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا اب یہاں پہ نیکسٹ آ جاتی ہے اینیمیشن یعنی کہ آپ نے اس کو اینیمیشن میں لے کے آنا ہے اینیمیشن میں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اینیمیشن پہ سب سے پھلے کلک کر کے پھر یہاں پہ نیچے آ رہی ہے یہ لائنز یہ مختلف شیپ ہیں آرک ٹرنز یہ بعد میں دیکھیں گے ابھی لائن اتنا ہی اس کا یہ دیکھیں جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اسی کا وہ ریزرٹ دے گئے میں نے جبکہ اس کو ابھی نہیں کرنا میں کروں گا اس کو ٹھیک ہے اس کو میں کروں گا لائنز اب یہ بالکل نیچے جا رہا ہے اب نیچے جا رہا ہے تو دھیان سے دیکھیں گے توجہوں کے ساتھ یہ ریڈ کلر کا چھوٹا سا سرکل ہوگا آپ نے اس کو پکڑنا ہے ایسے اوپر کی طرف لے جانا ہے اب ایک پوائنٹ رکھ لیں کہ لائن کے اوپر یہ لائن کے تھوڑا سا باہر کر کے اس طرح سے آپ کی ساری اب یہاں پہ کلک کرنے سے یہ دیکھیں سرکل اس کے اوپر آگیا آپ دھیان رکھنا آپ پریشن ہو جائیں گے کہ یار اسی مہنے ہوا پتہ نہیں کیا چکہ رہا ہے آپ نے اس کو ایسے ڈیڈ کو ہٹا آگیا یہاں تک لے گیا اب دیکھیں یہ ہلکی سی لائن لگی ہے گرین چھوٹا سا سرکل ہے ایسے جو ہے ڈسٹنس ہونا چاہیے تو پھر وہ بلکل ایکوریٹ ورک کرے گا اب اس کی انیمیشن ہوگی اب نیسٹ کا ہم کریں گے اسی طرح سے لائن کا جی یہ آگیا اب اس نے بھی لائن چھوٹ کر دی اس کو بھی پکڑ کے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ بلکل ایکوریسی کہ میں بلکل ایسے کیا نہیں یہ آپ کو سکھانے کے لئے آپ جلدی جلدی میں کر رہا ہوں گے جتنا ہو سکا میں آپ کو کلیر کروں اب یہ یہاں تک یہ دیکھیں ڈسٹنس آگیا اس میں سے یہ کلیر ہو گیا اب نیکسٹ کا میں کروں گا اس کا بھی آ جائے گا لائن میں اس کا لائن اس طرح کے اب اس کو نیچے سے اٹھا کر لے بھی جائے اس کو بھی ایسے نیچے سے اٹھا کر یہاں بھی ہم نے لے بھی جائے تھوڑا سا ٹیڑا کر لے بھی یہاں بھی لے جائے اب دیکھیں پھر اس سرکل اوپر آگیا ہم نے پھر اس کو پکڑ کے یہاں تک لے گیا یہ ڈسٹنس آگیا اب نیکسٹ کا بھی اسی طرح سے اب یہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اب وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اگر اس کو ایک دو کو ادھر ادھر کرنا ہو یہ دیکھیں نمبرنگ شو ہو بھی ای وان دو تھری فور تو کجھے کیا نمبرنگ ہے میں میں کیا کروں گا مجھے سمجھ نہیں آرہی تو جو سیکوینس ہے اس کا مجھے پتہ نہیں چلنا یہ لکھا ہوئے اینیمیشن پین یہاں پہ اینیمیشن پین ہے یہاں پہ اینیمیشن پین ہے یہاں پہ گروپ ون جو 1 2 3 4 یہ دیکھیں آگے آگے ان کا ڈسٹنس بھی آگے چلیں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں تک یہ کلیر ہے اب مزید کی بات ہے کہیں کچھ لوگوں یہ اس کو یہاں تک کام کر لیتا ان کو سمجھ نہیں اس کو پلے کیسے کرنا ہے پلے کا سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے پلے کرنا ہے اب آپ دیان سے دیکھیں اوپر بارس میں یہ پریویو لکھا ہوئا ہے آپ نے پریویو پر کلک کرنا ہے پریویو آٹو پریویو بھی ہے جیسے ہی آپ آٹو پریویو پر کلک کریں گے تو یہ خود پر خود جیسے ہی آپ اینیمیشن اپلائی کرنے کے خود پر خود پریویو کریں گے لیکن ہم نے اس کو ایسے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے موگ ہو رہے ہیں یہ بالکل آرام سے جو ہے اب جو ہے اسی طرح سے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا اٹریکٹیو سسٹم ہو جائے کہ یہ بھی ان کے ساتھ یعنی کہ ون کے ساتھ یہ مارکٹنگ ون ٹو کے ساتھ مارکٹنگ ٹو تھری کے ساتھ مارکٹنگ تھری اور فور کے ساتھ مارکٹنگ فور بھی جو ہے نا اینیمیشن میں آئے تو بڑا خوبصور ساتھ سسٹم بن جائے گا اب بھی یہاں پہ ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ون کلک اس چیز کو آپ نے تھیان سے سمجھنا ہے یہ سب سے اینیمیشن میں سب سے کام والی چیز ہے کہہ لیں کہ ریڈ کی ہٹیز ہے اینیمیشن ون کلک میں آپ نے اس کو یہ فرسٹ ہے تو آپ اس کو ون کلک ہی کر سکتے ہیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو وید پریویوز اس کے پریویوز میں تو کوئی ہے نہیں تو وید پریویوز بھی کر سکتے ہیں ون کلک میں یہ ٹو سیکنڈ کا جو ہے نا آپشن ہے مطلب کہ ٹو سیکنڈ یہ جتنا بھی آپ ٹائمیگ رکھنا چاہیے وہ اتنی سپلیٹ سے یہ جو ہے نا ورک کرے گا ابھی نیکسٹ جو ہے اس کا میں کہتا ہوں اگر تو میں کہتا ہوں کہ وید پریویوز یعنی کہ اس کے ساتھ ون کے ساتھ بھی یہ موم کرے تو میں اس کو وید پریویس کر لیا تو اب میں پریویوی دیکھیں میں کیسے کروں دونوں ایک ساتھ جو ہے نا وہ موم ہو Weird یعنی کہ اس کے ساتھ وہ موم ہورہی ہے اب اگر میں میں اس کو آفٹر پریویوز کروں گا یہ دیکھنا select two کو آفٹر پریویوز کروں گا تو یہ دیکھیں یہ کیسے ہوگا یعنی کہ جو آفٹر پریوی پہلا جو ورک کرے گا ون اینیمیشن ہوگی اس کے ٹو سیکنڈ کے بعد جو ہے نا سیکنڈ پریوی کرے گا اب یہ تینوں چلنے آٹومیٹک چلنے اب اس کو بھی میں آفٹر پریویس آفٹر پریویس دو دو سیکنڈ کا جو ہے نا اب اس کو میں پریوی کرنا لو جی یہاں تک میرا خیال ہے آپ کا کیلئے رہو گا اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ مارکٹنگ ون کو یوٹیوب ون کے ساتھ کیسے جو ہے نا ایک ساتھ موگ کریں اب یہاں پہ اس کو اینیمیشن جو مارکٹنگ ون کو میں لگا دوں گا زونگی زونگ کی یہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں ہو رہا ہے تو دیکھنا پریویس کیا کتنی جلدی میں یہ دیکھیں ایسے نہیں شاید ہم یہاں پہ جو اینے سیکنڈ لگا دیں گے ٹو سیکنڈ ہی لگا دیں گے اب ون کلک پہ اس کو میں کروں گا ویڈ پریویس اس کو بھی میں کروں گا ون کلک نہیں کروں گا ویڈ پریویس کروں گا ٹو سیکنڈ کا اب دیکھیں میں کیسے اس کو اپلائی کرتا اب یہ دیکھیں دو سیکنڈ کی اینیمیشن ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ پاس جو اینیمیشن پینٹ شو ہو رہا ہے تو پلے فارم اس کو اپن نیچے کر سکتے ہیں اب نیچے نیچے سے یہ کیسے دو کیٹاگری ہیں دو ایروز بنے ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ اپن نیچے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو بالکل کلیے نظر آ رہا ہے نیچے اپ اور ڈاون یہاں تک آپ اس کو جو اینے لے گئے ہیں پہلے گروپ ون ہوگا پہلے ہم نے اس کو فرنڈ پہ لے کر جانا ہے کیونکہ یہ پہلی ایمیج اس کو پہلے لے کر جانا ہے پھر اس کے بعد یہ گروپ ون آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو لے کر آئیں گے اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے ور کرتا ہے اب میں دوبارہ پریویو کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ کیوں ہے کیونکہ یہ گروپ یو ڈیو کا اور اسی طرح سے اسی طرح سے نام میں نے دیئے تھے تاکہ آپ کو سمجھائیں پھر پریویو کروں گا دونوں دیکھیں مارکٹنگ ون اور یوٹیوب ایک ساتھ دو سیکنڈ کا مارکٹنگ دو سیکنڈ کروں گا پھر آپ ایک دفعہ سیکھ لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی یہ بھی دیکھیں اس کو بھی میں ٹائمنگ جو ہے نا دو سیکنڈ کروں گا ٹھیک ہے اب پھر اس کو میں اوپر لے جاؤں گا اب دیکھیں پھر پریویو کروں گا اب دیکھیں یہاں پہ ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے ہم نے یہاں پہ تو ہم نے اس کی گروپنگ کر دیں اب ہم نے جو ٹائم ہے اس کا میچ نہیں کیا پہلے کا ہم نے ٹائم ڈیولیشن یہ دونوں چیزیں میٹر کر دیں یہاں پہ ایک تو دونوں کو ایک ساتھ ملین ہے اینیمیشن کو یہ جو زوم ہے مارکٹنگ دو اور فیس بک اب اس پہ کلک کر کے تو میں اس کو ویڈ پریویوس نہیں کروں گا کیونکہ پریویوس میں یہ جو مارکٹنگ وان اور یوڈیوب آ رہے ہیں اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں مارکٹنگ وان اور یوڈیوب کے ساتھ فیس بک کو ہم نے موو نہیں کرنا ہم نے اس فیس بک کے بعد بھی مارکٹنگ ٹو آ رہا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے فیس بک کو ہم کر لیں گے وان کلک آفٹر پریویوس وان کلک نہیں کرنا سوری آفٹر پریویوس یعنی کہ جو پہلا سیٹ اپ ہے اس کے بعد آپ نے اس کے دو سیکنڈ کے بعد آفٹر پریویوس اس سیٹ اپ کے بعد فیس بک کی باری آئے گی تو اس کے بعد مارکٹنگ ٹو مارکٹنگ ٹو کو وید پریویوس کریں گے وید پریویوس سے مراد کہ وہ فیس بک کے ساتھ ایک ساتھ وہ جو انا موو کرے گا اب دیکھیں پریویو دیکھتے ہیں میرے خیال سے اب آپ کا کنسپٹ کافی آتا کلیر ہو گیا ہوگا اب پھر اسی طرح اس کو آتے ہیں پھر پریویو کرتے ہیں اب دھیان سے دیکھیں گا یہ بھی موو ہوا یہ بھی نیکسٹ جو موو ہوگا نیکسٹ پارڈ ہے تری لینکڈین ٹھیک ہے اب اس کو بھی زوم کرتے ہیں زوم کیا ٹھیک ہے اس کو بھی ایک دفعہ زوم کر لیتے ہیں اب اس کو اس کے ساتھ کرنا ہے تو پہلے لینکڈین آتا ہے تو اس کو آفٹر پریویوس میں آ گیا تو اس کو ہم نے جو ہے نا وید پریویوس کے ساتھ کرنا ہے وید پریویوس ہم اس کو کر دیتے ہیں دو سپنے اب دیکھئے گا اب پھر یہاں پہ ہم نکلتی کرتے ہیں اس کو جو ہے نا گروپ کو اٹھا کے اوپر لے جائے گے یہاں پہ اب پریویو کریں گے اب اس کی ٹائمینگ چینج کرتے ہیں یہ بلکل ہے آفٹر پریویوس کے ساتھ اس کی جو ہے نا وید پریویوس کریں گے تو یہ گروپ بھی ٹھیک ہے اب اس کی ٹائمینگ بھی ٹھیک ہے اب اوپرال پریویو ہوگا ان سب کا اس کی ٹائمینگ ہم نے جو ہے نا شارٹ کی تھی اب یہاں پہ دو کرتے ہیں جی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں سمپل پریزینٹیشن انسٹ ایمیج فریکمنٹ ٹیکسٹ بک گروپ کرنا اینمیشن نائنے سی کو کہتے ہاں yogi یہاں پہ بتایا نا یہاں ک겠습니다 موشن پاکڈس اس کو بولتا ہے یہ ہی لکھا ہو ہیںən پاکڈس اس کے بعد ہے انیمیشن زوم یعنی کہ یہاں کھا نیمیشن میں کھتے ہیں اس کا بھی ہم نے استعمال کیا ہاں اب اس کے بعد ہے نیمیشن ٹائمینٹاص لے انیمیشن تائمینٹالے یہ شور ہیں ڈیوریشن کتنا ہو کہ کتنی دیر میں شیپ سامنے آتی ہے یا موک کرتی ہے اور ڈیلیئر ٹائم یا کتنی دیر کچھ دے کرے اب یہاں بھی پاور آل ڈیویو اب میرے خیال سے کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا کچھ رہ نہیں گیا جو میں نے ڈسکس نہ کیا اور ٹاپک کے حوالے سے تو آئی تھنک کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو کوئی پرابلم کریئٹ ہوتی ہو تو آپ اس کو جو اینا مجھ سے شیئر کیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ابھی ایمیج کے حوالے سے بھی جو اینا چیزیں ہیں کافی ساری کہ آپ اس کو چینجنز بھی کر سکتے ہیں چلیں میں نیکسٹ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ڈیزائن لکھا ہوا ہے چلیں آپ کو بھی کچھ کر سکتے ہیں کسی قسم کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ تو یہ دیکھیں یہ اٹھائی کروں اس کا کلر آ گیا اس کا کلر آ گیا یہ دیکھیں یہ کیسے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں کتنا زبردست سسٹم ہے اب دیکھیں اس میں کلر کتنے زیادہ ہے یہ کلر چوز کر لیا اس میں یہ ڈیزائن ہے اور کلرنگ ہے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے زیادہ چپلوں میں پڑھنے بھی یہ اتنے زبردست قسم کے کلرنگ ہے فوری طور پہ آپ اس کو چینجی ویرا کر سکتے ہیں یہ کر لیا میں نے کلر اب یہاں پہ اینیمیشن میں آگئے دوبارہ میں اس کو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو پیچھے پیچھے لگانا بھی آگیا یہ سب کچھ آگیا آپ اس کو جو ہے نا فائل کو آپ سیو کر سکتے ہیں سیو ایس کر کے آپ جہاں پہ بھی اس کو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اب نچ ٹکچر میں میں آپ کو اس کے مطلق اور بھی جو ٹولز ہو گیا رہا ہوں وہ سکھاؤں گا تو اس کے مطلق کوئی بھی کوئیسٹن ہوگا تو آپ مسیج ضرور شیئر کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی